گورنر ہاؤس میں منقب تقریب سے خطاب میں محمد کامران خان تیسوری نے کہا کہ انہوں نے بحیثیت گورنر بانی پی ٹی آئی عمران خان کے دو ایسے وعدے پورے کیے جو وہ برسوں عوام سے کرتے تو رہے مگر پورا کرنے سے گریز کیا تھا کامران خان تیسوری نے کہا کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول کر بانی پی ٹی آئی کا پہلا بڑا وعدہ اپنے عوضے کا حلف اٹھاتے ہی پورا کر دیا تھا زنجیر عدل لگائی جو ہر عام آدمی بجا کر اپنا دکھڑا گورنر کو سنا سکتا ہے اور مسئلے کا حل بھی لے سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس گھنٹی کو عارف علوی نے بطور صدر اور شہباز شریف نے بطور وزیر آزم بجایا جبکہ مختلف ممالک کے صفیر اور کانسل جنرلز بھی اسے بجا کر تاریخ رقم کرتے رہے ہیں کامران ٹی سوری نے کہا کہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا کر بانی پی ٹی آئی کا دوسرا وعدہ بھی پورا کیا اس یونیورسٹی میں پانچ پانچ ہزار طلبہ پر ہر شفٹ میں آتے ہیں اور ایک روز میں پندرہ ہزار طلبہ جدید ترین تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس طرح پچاس ہزار طلبہ ایک ماہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ لاکھوں آن لائن تربیت لے رہے ہیں ایک طلبہ کے بارے میں گورنر نے بتایا کہ وہ کورٹ شروع ہونے کے وقت اپنے موبائل فون میں بیلنس بھی کزنز سے ڈلواتی تھی اور آنے جانے کا کرایا بھی عزیزوں سے لے دی تھی مگر صرف ایک ماہ میں اس نے جس قدر آئی ٹی کورٹس کیا ہے اسی کی بنیاد پر وہ دو سو ڈالر کما چکی ہے ان تغاریر کا حوالہ دیتے ہوئے کامران تیسوری نے کہا کہ وہ منصب پر رہیں یا نہ رہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ بارہ ربیل اول کو گورنر بنے تھے اور اس متبر ایک دن نے ان کی سوچ ہی بدل کر رکھ دی ہے اب وہ فلاح کے کام کرنا چاہتے ہیں کامران خان تیسوری نے کہا کہ منصب اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جیسے چاہے عطا کرے اگر وہ عوضے پر برقارات رہے تو یہ کام مزید بڑھائیں گے اور عوضہ نہ بھی رہا تو بھی فلاح کے کام ختم نہیں کیے جائیں گے گورنر سن نے کہا کہ انہوں نے طاقتور پاکستان کے نام سے ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ لوگوں سے چندہ لے کر لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے بلکہ طاقتور پاکستان کے نام سے خود کاروبار کریں گے اور جو بھی منافع ہوگا وہ تمام رقم فلاحی کاموں پر خرج کی جائے گی ملکی معاشی اب طریقہ ذکر کرتے ہوئے گورنر سن نے کہا اوپر سے نیچے تک کوئی بھی نہیں جو عوام کے لیے سوچتا ہو یہاں لوگ زمین کے بارے میں سوچتے ہیں زمیر کے بارے میں نہیں راول پنڈی کے سابق کمشنر کا حوالہ دیتے ہوئے گورنر سن نے کہا کہ بعض صورتوں میں لوگوں کے زمیر جاگ بھی جاتے ہیں کامران خان ٹی سوری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ اختیار سے باہر ہو کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اب خود انہوں نے بٹھانی ہے کہ گورنر کے منصف سے ہٹے تو بانی پی ٹی آئی کا یہ تیسرا وعدہ بھی پورا کر کے دکھائیں گے انہوں نے اس عرصے میں بہت کچھ دیکھا ہے راز سینے میں زیادہ دیر نہیں رہنے چاہیے روبینا زفر پریزم نیوز